بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی تلاوت سے انشاءاللہ اس بابرکت مجلس کا آغاز ہوگا میں گزارش کروں گا محترم جناب قاری زبیر حمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کریم کے ذریعہ اس مجلس کا آغاز فرمائیں محترم جناب قاری زبیر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان الفرک تجنی في البحر بنعمة اللہ لیوریكم من آیاتی ان في ذلك لآیات لکل صبار شکور وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُلَلِ دَعَوُوا اللَّهَ مُقُلِسِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورِ يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْسَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْنِي نَفْسٌ مَاذَا تَغْصِبُ غَدَاءٌ وَمَا تَدْنِي نَفْسٌ بِأَيْي أَرْضٍ تَمُوتُ إن الله علیم خبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تلاوتِ قرآنِ کریم کے ذریعہ اس ایک روزہ اجلاس عام کا بازابتہ آغاز ہو چکا ہے اور اب ایک نظم پیش کرنے کے لیے آپ کے جانے مانے نظم خوان نات خوان محترم جناب قاری علی الدین صاحب حفظہ اللہ جو مسجدِ قریش السلفیہ چمپا مل کے امام و خطیب ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی مخصوص آواز اور انداز میں نظم پیش کر کے سامعین کو محضوظ فرمائیں محترم قاری علی الدین صاحب حفظہ اللہ ایک حمد سے پہلے چند قطعے کا شاید سامعات فرمائیں چراغ و مسجد مہرا بوممبر بن کے اُبھریں گے چراغ و مسجد و مہرا بوممبر بن کے اُبھریں گے چراغ و مسجد و مہرا بوممبر بن کے اُبھریں گے ابو بکر و عمر و عثمان نوحے دربن کے اُبھریں گے ابو بکر و عمر و عثمان نوحے دربن کے اُبھریں گے اور نوجوان سے خطاب کر رہا ہوں میں کہ انہیں جب نید آئے تو سناو فیل کا قصہ انہیں جب نید آئے تو سناو فیل کا قصہ یہی بچے ابابیلوں کا لشکر بن کے اُبھریں گے اور احریس حضرات سے خطاب کر رہا ہوں میں سماعت فرمائے گا کہ ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے ہماری پھر امامت کے پلٹ کر دور آئیں گے مسلح تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے مسلح تم بچھاؤ گے نمازیں ہم پڑھائیں گے اور آخری شرح حضرات فرمائے لیں کہ بلندی لاکھ حاصل ہے جھکا کر اپنا سر چلنا بلندی لاکھ حاصل ہے جھکا کر اپنا سر چلنا بلندی لاکھ حاصل ہے بہت تن کر جو چلتے ہیں کسی دن لڑ کھڑائیں گے بہت تن کر جو چلتے ہیں کسی دن لڑ کھڑائیں گے ابو بکرو عمر اسمان نحیدر بن کے ابریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ابو یا فضرات محترم قاری علاو الدین صاحب حفظہ اللہ کی سبانی ایک انقلابی اور امیت افضاء نظم سمعت فرما رہے تھے انشاءاللہ اور اللہ کرے کے صحیح ہو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَا یقیناً تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونا ہے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ یہ درقیقت ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بھی بیان کیا ہے اور آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے اس کی طرف بھی رب العالمین نے اشارہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لئے بہترین نمونا ہے تو ہمیں آپ کی پوری زندگی کا پوری سیرت مقدسہ کا جائزہ لینا پڑے گا اور زندگی کے ہر ہر شعوبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوے اور نمونے کو اپنا نمونا پڑے گا اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس سلسلے میں بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سے سبق سیکھنا ہے یہ چند تمہیدی کلمات اس لئے کی مقرر خصوصی اور سامعین کے درمیان میں زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا آئی آر ایف یعنی اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن ایک عالمی ادارہ ہے دعوتی اور تبلیغی جس سے آپ حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں اور الحمدللہ محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائیک حفظہ اللہ کی قیادت اور ان کی سربراہی میں آئی آر ایف کی ایک پوری ٹیم ہے جو دعوتی اور تبلیغی قاجز کو آگے بڑھا رہی ہے اور ان میں سے سارے افراد الحمدللہ اس ادارے کے آفتاب و مہتاب ہیں اور ہر سخص جو ہے اپنی شناخت اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں الحمدللہ آئی آر ایف کے ایک رکن رکین اور اس کے سرگرم دعی اور مبلغ مستقل اسپیکر محترم جناب صنع اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ ہیں جن کو الحمدللہ آپ حضرات نے سنا ہے ویڈیو کے اندر دیکھا ہے روبرو بھی کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے اور روبرو تقریبیں سنی ہیں الحمدللہ آج آپ کے سامنے موجود ہیں اور انشاءاللہ جلدی ہی آپ سے خطاب فرمائیں گے محترم مدنی حفظہ اللہ نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالے گاؤں سے فضلت تک کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد دنیا کی جانی مانی اسلامی یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے الحمدللہ آپ نے فراغت حاصل کی اور اس کے بعد سے آپ آئی آر ایف کے ذریعے جو ہے اپنا دعوتی اور تبلیغی جو ہے سلسلہ زاری رکھے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے خطابات کا ایک سلسلہ ہے جس کو ہم اچھی طریقے سمجھتے ہیں میں چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ہماری ذمہ داریاں جو محترم مدنی صاحب حفظہ اللہ کا موضوع ہے آپ اس موضوع کی وضاحت کے لیے سامعین کے سامنے آ کر کے موضوع کی وضاحت فرمائیں محترم جناب شیخ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس اتقوا ربکم والذی خلقكم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثيرا ونساءا واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایہا الناس اتقوا ربکم والذی خلقكم من نفس واحدہ یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطی اللہ ورسوله فقد فاد فوزا نظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشرل امور مہدساتها وکل مہدسة بدعہ وکل بدات زلالہ وکل زلالت فی النار فوز باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة لمن کان یرجو اللہ وليوم الاخر وذکر اللہ کثیرا رب شرح لصدری واسر لامری وحل لقدتا من لسانی یفکہ قولی رب زدنی علما سبحانک لعلم لنا الا معلمتنا انکانت لعلم الحکیم اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک لعا محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید صدر محترم علماء اکرام بزرگو دوستو ساتھیو اور خواتین اسلام میں نے سر احضاب سر نمبر تہتیس کی آیت نمبر اکیس آپ کے سامنے پڑی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہماری زندگی سامنے کرام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا آخری رسول آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھی اتاری آخری کتاب قرآن کریم ہے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے آخری نبی کی آخری امتی بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس طریقے سے قرآن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اب یہ امت بھی آخری لیکن یہ بہترین امت ہے کس کام کے لیے بہترین امت ہے اللہ نے کیا کہا سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو دس کنتم خیر امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنخر و تعمرون باللہ تبلغ دنیا کی بہترین امت ہو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو بھلائی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو دنیا کے اندر لوگ جانے جاتے ہیں کسی کمالات کی وجہ سے کسی خوبی کی وجہ سے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو بہت دینے والا تھا تو لوگ بولتے ہیں ہاتمتائی کی طرح ہو گیا ہے بہت بانٹ رہا ہے انصاف کرنے والا بولے نو شیرمہ آدل ایک گزرا ہے انصاف کرنے والا بادشاہ گرز کے دنیا کے اندر خوبیاں لے کر بہت سارے لوگ آئے ہیں اور اپنے اپنے حساب سے دنیا کو متاثر کیا ہے اور دنیا گنگا رہی ہے اچھا آدمی تھا بڑے نیک کام کر کے گیا ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا یہ صرف مثال دینے کے لئے بولنا ہوں برابری نہیں ہے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے اور جتنے بھی خوبیاں لے کر آئے جہاں ان لوگوں کی خوبیاں ختم ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں یہ صرف بتانے کے لئے برابری کرنے کے لئے نہیں ہے تاکہ بات کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں انصاف کرنے میں بہترین پڑوسی بننے میں بہترین شوہر بننے میں بہترین باپ بننے میں بہترین لین دین کرنے والا بننے میں بہترین جرنل کرنل بننے میں ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام کمایا ہے اتنا کسی نے نہیں کمایا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو خوبیوں کو ذرا بعد میں بیان کرتے ہیں دوسری چیز کو زیادہ یاد کرتے ہیں وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ایسے تھے اللہ نے ہونٹ کی کہیں تعریف نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے اللہ نے کہیں کہا ہی نہیں ارے اس میں کوئی شک ہے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں نہ کسی مانے جناہ نہ آئندہ جنے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کوئی شک نہیں شیخ صادی کیا بولتے ہیں من وجہ کل منیر لقد نوویر القمر ارے چاند کو بھی جو روشنی ملی ہے نا کیا چاند کیا آپ کا چہرہ لا جواب لا جواب لا جواب کوئی جواب نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے حالات ہیں وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی تعریف کی ہے وہ چیز کیا ہے اسی کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور اپنی زندگی میں لانا ہے جنہیں بہترین باپ بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ لے جنہیں بہترین کمانڈر بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ لے جنہیں بہترین پڑوسی بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ لے جنہیں بہترین انسان بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ لے جنہیں بہترین نانا بننا ہو اچھا بننا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لے وہ اچھا انسان ہو جائے گا اس لئے قرآن نے کیا کہا سورہ قلم سورہ نمبر آنٹھ سٹھ آیت نمبر چار وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِيمِ آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں یعنی آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے وَإِسَا کوئی نہ گزرا ہے نہ گزرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریف اپنوں نے بھی کی غیروں نے بھی کی مائیکل ہارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا ایک عیسائی ہے اس نے دنیا کے ان سو لوگوں کا نام لکھا تاریخ جمع کی کمالات جمع کیے خوبیاں جمع کی جن کی وجہ سے دنیا میں ایک بڑا اثر ہوا جنہوں نے دنیا پر بہت اثر چھوڑا مائیکل ہارٹ عیسائی ہے مسلمان نہیں ہے انہیں سو اسی میں غالباً اس نے کتاب لکھی اللہ نے اب تک اس کو اسلام کی توفیق دی کی نہیں دی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات وہ بھی لکھتا ہے اور آپ کو معلوم ہے الفضل و ماشہدت بہی لعدہ فضیلت کی چیز تو وہ ہے دشمن بھی جس کی گواہی دے لیکن کب ہوگا یہ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں وائز حقیقت خود کو منوالیتی ہے مانی نہیں جاتی مائیکل ہارٹ نے دہنڈرین نامی کتاب لکھی صفحہ نمبر تین پر کہا کیا کہا اور پہلے نمبر پر کس کو رکھا ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ وہ عیسائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پہلے نمبر پر رکھ سکتا تھا لیکن کیا کہنا حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضہ داری حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضہ داری آنچِ خوباں ہما دارن تو تنہا داری مطلب مطلب ذرا سمجھانا پڑے گا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی عیسیٰ علیہ السلام کی ڈاکٹری اور موسیٰ علیہ السلام کا جادوگری ہونا یعنی ان کا کمالات ہاتھ بغل میں رکھے تو جادو کی طرح کس طریقے سے نظر آنے لگے سفید ہو جائے یہ ساری خوبیاں لوگ الگ الگ لے کر آئے لیکن ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لے کر آئے مائیکل ہارٹ نے کیا کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے لیے پہلے نمبر پر رکھا ہے اس لیے کہ وہی ایک ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے نمبر ون ہے اگر اس نے کمال میں کتاب لکھی ہے خوبیوں میں تو دوسرے لوگوں کے لیے اچھی چیز ہوگی لیکن ہم مسلمانوں کے لیے تو وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے جو فرما دیا وہ کمال کی بات گواہی دینے والا وہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَظِيمِ آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں آپ کا اخلاق بہت بلند ہے اسی کو اپنا نہ ہے دیکھنا ہے کوشش کرنی ہے ایک بات یاد رکھیے گا ہمیں اور آپ کو ذرا کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بشر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے عابد ہیں عبادت کرنے والے ہیں جن کی عبادت کی جائے گی وہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا پھر غلط چیز سوچ لیں گے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین مخلوق اللہ نے نہ پیدا کی ہے نہ آئندہ اللہ پیدا کرے گا اکیلی مخلوق ویسا اللہ نے پیدا کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جناتوں کے قسم میں سے تھے کوئی بولی نہیں سکتا مائی کلال حدیث کے خلاف ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مسلمان کہی نہیں سکتے کہ وہ فرشتوں کے کس میں سے تھے نہیں ارے کفار مکہ کو یہی اعتراض تھا نا کیا اعتراض ارے ہم یہ تو ہے بازار میں گھوم رہے جیسا کہ ہم لوگ گھوم رہے ارے کھاپی رہے جیسا کہ ہم لوگ کھاپی رہے اللہ کو بھیجنا ہی تھا نا تو ذرا فرشتہ بھیج دیتا یہ کیا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر سات اور آیت نمبر آٹھ پڑھئے ان لوگوں نے کہا کیا ہو گیا اس رسول کو یہ کھا رہا ہے بازاروں کے اندر اپنی ضرورت جو ہے پوری کرنے کے لئے سامان بھی خریدنے کے لئے جا رہا ہے کیا ہو گیا ہے اللہ نے کیا کہا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب ایسے ہی تھے وَمَا عَرْسَ اللَّهَ قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لِيَاقْلُونُ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر بیس آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کا کام یہی تھا پھر خود کہتے ہیں کیا قرآن کی زبانی قُلْ مَا كُنتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ سورہ عیسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تیرانوے کہہ دیجئے میں انسان ہوں رسول بنایا گیا ہوں میں انسان ہوں رسول بنا دیا گیا ہوں لیکن یہاں پھر ایک غلط فہمی ہو جائے گی اور دو غلط فہمی یہاں دور کرنے کی کوشش کروں گا اللہ اس کی توفیق دے اور اللہ ہم لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے ایک غلط فہمی یہ آپ نے انسان کہہ دیا ارے بھئیہ میں نے تھوڑے نہ کہا قرآن نے کہا لیکن انسانوں کا اس کا مطلب یہ نہیں جیسے ہم وہ اسے وہ نہ ہاں کھانے پینے کے اعتبار سے ہو سکتے لیکن مقام جو ہے مرتبہ جو ہے نقصہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نائندہ پہنچے گا سن لیے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ایک سو دس سورہ فصلہ سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر چھے قل انما انا بشرم مثلکم یوحا الی انما الہکم الہو واحد کہہ دیجئے میں تم جیسا انسان ہوں فرق صرف یہ ہے میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے یہ کہنے کے لئے لوگوں ایک اللہ کو مانو اب یہ جیسے کو سمجھنے کے لئے مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے برابری نہیں کر رہا ہوں اور نہ بولے کہ مولی صاحب نے برابر کر دیا سن لیجئے ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں ایک دن جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے بتا سکتے ہیں وہ کونسا دن ہے جمعہ کا دن جمعہ کے دن دیکھ لیجئے لوگ روڈ پر نماز پڑھتے ہیں اور بقیہ دن لوگ گائب رہتے ہیں جیسے گدھا کے سر سے سینگ اور تین وقت کی نماز پڑھتے ہیں معلوم ہے تین وقت کی نماز پڑھتے ہیں مولا کونسے وقت کی نماز آٹھ کی خات کی تین سو ساٹھ کی ختم آٹھ والی جمعہ کے دن آگئے اور ساٹھ والی ستر اسی سال والی پڑھ لیے اور تین سو ساٹھ والی عید بکریت کی پڑھ لیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ پتہ یہ چلا دن ہونے کے اعتبار سے جمعہ کا دن بھی ہے لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے جمعہ کے دن کو جو فضیلت ہے بقیہ اور دنوں کو فضیلت نہیں ہے ٹھیک ہے انسان ہونے کے اعتبار سے تو بول سکتے لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے جو مرتبہ ہے اس مرتبے کو نہ کوئی پہنچا ہے مائی کلال نہ آئندہ پہنچے گا یہ صرف سمجھانے کے لئے سال میں بارہ مہینے ایک مہینہ بہت اہم ہے وہ ہے رمضان کا مہینہ مہینہ ہونے کے اعتبار سے تمام مہینے برابر لیکن رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے کسی اور مہینے کو فضیلت حاصل نہیں ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے جو مرتبہ ہے کسی اور کا نہیں ہے خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے اسی طریقے سے مصطفیٰ کی مصطفیٰی میں کوئی شریک نہیں ہے بزرگوں کی بزرگی میں کوئی شریک نہیں ہے سمجھانے کے لئے تمام راتیں برابر تمام راتیں برابر لیکن لیکن شب قدر کو رمضان کے اندر جو بڑی رات ہے آخری دس دنوں کی تاقراتوں میں اس کو جو مقام حاصل ہے آپ پانچوں رات اٹھتے ہیں عبادت کرتے ہیں ایک رات اگر آپ کو مل گئی ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر رات ہونے کی اعتبار سے آج بھی رات کل بھی رات پرسو بھی رات ایک رات وہ بھی ہے لیکن اس رات کا جو مقام ہے جو مرتبہ ہے کسی اور رات کو حاصل نہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جو مقام ہے جو مرتبہ ہے کسی اور کو حاصل نہیں کتاب اللہ تعالی نے بہت ساری اتاری ہے لیکن کتابوں کی سردار قرآن کریم ہے نا فرشتے بہت سارے ہیں فرشتوں کے سردار جبریل امین تو کیا ہم یہ کہہ دیں دوسری اور فرشتے نہیں ہیں فرشتے نہیں ہیں وہ لوگ فرشتے نہیں ہیں کیوں کہ جبریل امین کی برابری ہو رہی ہے ارے فرشتے تو ہیں لیکن جو مقام جو مرتبہ جبریل امین کا ہے کسی اور فرشتے کا نہیں کتاب اللہ نے اتاری تو ہم یہ مان لیں کہ صرف قرآن کتابیں بکیہ کتابیں نہیں ہیں توریت نہیں انجیل نہیں زبور نہیں ایسا نہیں ہوگا بھائی رکھنا پڑے گا سب کو لیکن جو مقام قرآن کا ہے کسی اور کتاب کا نہیں ہے ارے نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہم سب کے نبی ساری انسانیت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں تو دیکھا آپ نے جیسے تو ہیں لیکن معنی مطلب یہ ہے کہ مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے کوئی نہ پہنچا ہے نہ پہنچے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں انسانوں کے سردار امام الانبیاء ہیں نبیوں کے امام ہیں کوئی بیان نہیں کر سکتا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے کوئی بیان کریں نہیں سکتا پوری زندگی لگا جائیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کریں بیان نہیں کر سکتے تو ایک مسئلہ واضح ہو گیا جیسے کا معنی کیا ہے سمجھنے کے لئے رات ہونے کے اعتبار سے برابر لیکن شب قدر کو جو فضیلت حاصل ہے کسی اور رات کو حاصل نہیں ہے مسئلہ ذرا وہ صاف ہو گیا ہوا ایک مسئلہ اور نکلتا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بھائی بولنے لگے ایک مسئلہ یہ بھی ذرا چلنا ہے بھائی میں نہیں کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہیں ارے تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں اپنی قوم کے لئے بھائی دلیل بگر دلیل کے کوئی بات سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر پچاس سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سر سورہ اور سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر چورہ سی وَإِلَا عَادِنَا خَاهُمْ هُودَا قومِ آج کی طرف ان کے بھائی ہود کو بیجا بھائی بھائی کیسے بھائی اللہ کو معلوم بھائی ہے وَإِلَا ثَمُودَا خَاهُمْ صَالِحَا سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر ایک سر اور قومِ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا وَإِلَا مَدِيَنَا خَاهُمْ شُعِيبَا سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر چورہ سی مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا بھائی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا اگر کوئی بولتا بڑا بھائی نہیں بھائی بھائی اللہ نے کہا بھائی نہ ہم کہتے ہیں بڑا بھائی نہ ہم کہتے ہیں چھوٹا بھائی اللہ نے کہا جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اپنی قوم کے لئے بھائی تو ایسے ہم بھی مانتے ہیں بھائی بس ختم آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے نہ بڑا بھائی نہ چھوٹا بھائی قرآن نے جیسا کہا ویسا بھائی دو مسئلہ حل ہو گیا ایک مسئلہ اور بھی لوگ بیان کرتے کیا مسئلہ بیان کرتے ارے آپ تو انسان مان دے ہو ارے انسان تو مانا ہے اس کے بارے میں کچھ کہا تھا پہلے جیسے کے بارے میں کہا جیسا جیسا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی کہا مسند احمد جل نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو چھپن پر ایک حدیث آئی ہے صحیح حدیث انسانوں میں سے ایک انسان تھے ہم کہتے ہیں بشر میں سے ایک بشر تھے بہترین بشر اپنا کپڑا جو پھٹا ہوا تھا سل لیتے تھے بکری دوہ لیتے تھے اپنے آپ کی خود ہی خدمت کر لیتے تھے یہ ہم سب کے نبی جنام محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کیا اخلاق ہے کس طریقے کا اخلاق ہے اسی کو یاد کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں تعریف تو پہلے بہت ساری کی کوئی ہوت کی تعریف کر رہا ہے کوئی بال کی تعریف کر رہا ہے اور جملے بھی اتنے ہارڈ ہارڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے ہیں کہ شب دیجور کی سیاہی یاد آ جائے نہ شب کا معنی آپ نے سمجھا نہ میں سمجھا سکا ہوں شب کا معنی کیا دیجور کا معنی کیا نہیں بھائی وہ سب تو ہیں کوئی شک نہیں ہے ویسا خوبصورت انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا وہ لاک کرتے بیٹھے ہیں ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے وہ اصل ہے اخلاق اس کو دیکھنا ہے جمع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا ہمارا اخلاق مطلبی ہے زندگی سے جوڑ رہے ہیں مطلبی دیکھ لیجئے کیسے ہمارا اخلاق مطلبی کام بن گیا ختم ٹڑکا دیئے چھوڑ دیئے بھول گئے سامنے آتے ہیں تو کترہ کے نکل جاتے ہیں سامنے آتے ہیں تو کترہ کے نکل جاتے ہیں ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں ختم کسی سے کام ہے تو سٹے ہوئے ہیں سٹے ہوئے ہیں سٹے ہوئے ہیں اپنے سے نیچے والے کو ذرا دیکھا یہ ہے پیسے میں بھی کم ہے خاندان میں بھی کم ہے دبا دیا دبا دیا حقیر سمجھ لیا نہ ہونے ہی نہیں چاہیے ہمارا اخلاق اصولی ہونا چاہیے یہی ہے اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی اگر ہم اور آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے خلاف جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر نہیں کا منافق نہیں کا بددین نہیں کا ہم اور آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم نبی کی صیرت کے خلاف جا رہے ہیں نبی کی زندگی کے خلاف جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں وہی اپنانا ہے میں کیا بولتا ہوں مجھے اببا سے بہت محبت ہے لیکن میں پاپا کی ایک بات بھی نہیں مانتا مجھے اببا سے بہت محبت ہے لیکن اببا کی بات نہیں مانوں گا ان کی بات پر عمل نہیں کروں گا ایسا نہیں چلے گا بھائی اپنی زندگی میں لانا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اصولی تھا ہم سب کا اخلاق جو ہے کہ مطلبی ہو گیا سن لیجئے دیکھا پیسے والے ہیں جلنا شروع کر دیا جلنا ارے اللہ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے وہ دینے پر آجائے سب کو دے دے سب کی ضرورت پوری کر دے جو بھی مانگ لے سب کو دیتے چرند ہو پرند ہو انسان ہو جنات ہو خزانے میں سے اتنا خالی ہوگا جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالتے ہیں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے اتنا بڑا خزانہ لیکن جلنے پر آگئے تو ایسے جلنے لگے کیسے جلتے ہیں ذرا سن لیجئے گا یہ بھی ایک چھٹکلا اس کا کوئی اس کا کوئی حوالہ ہوا نہیں دلیل مت مانگیں امولی صاحب دلیل دیجئے کوئی نمبریں نہیں ہے اس کا اس لئے بے نمبر کے چلنا ہے وہ نمبر کیا اس کا ایک آدمی دوسرے سے بہت جلتا تھا بس چھٹکلا لیکن اس کے اندر بہت سامان ہے تو اللہ نے کیا کہا دیکھ تو جو مانگ رہا ہے تیرے کو دوں گا لیکن جس سے تیرے کو دوں گا گھر سے سنیے گا تو جو مانگ رہا ہے تیرے کو دوں گا تو جس سے جل ہے اس کو دول دے دوں گا تب آدمی مانگنے پر آگیا دیکھے کیسے کتنے گئے گزرے ہو گئے ہمارا میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی میں بالکل سب کی بات نہیں کر رہا ہوں تو کچھ ایسے بھی گئے گزرے لوگ ہیں یہ مانگنے لگے اے اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے مطلب سمجھے نہیں سمجھے تاکہ سامنے والے کی اللہ دونوں آنکھ پھوڑ دے ہونا کیا چاہیئے تھا اے اللہ میری آنکھ بھی سلامت رکھ سامنے والے کی بھی آنکھ سلامت رکھ مطلبی ہو گیا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دلیل صحیح مسلم کتاب الویروہ کتاب نمبر پہتالیس باب نمبر چھے حدیث نمہ دو ہزار پانچ سو اٹھاون انہ لی قرابتن اصلہ ویقتعونی وحسنو علیہ ویسیعون علیہ وعلمو انہو ویجھلون علیہ اللہ کے رسول میرے چند رشتہ دار ہیں یہی مسئلہ گروڑ ہوتا ہے چند رشتہ دار ہیں میں رشتہ ناتے کو جوڑ دیتا ہوں وہ توڑ دیتے ہیں میں ماف کر دیتا ہوں وہ کبھی ماف نہیں کرتے ہیں میں یوں ہی چلا لیتا ہوں اچھی طریقے سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ سختی کرتے ہیں گھر سے سنیے گا ہم اور آپ کیا کرتے ہیں برابری والا سٹا تے وہ سٹا تو سٹے ہٹا تو ہٹے یہ صحیح نہیں ہے سٹا تو سٹے ہٹا تو ہٹے میں کس سے کم ہوں میں کس سے کم ہوں کیوں جھکوں گا کیوں جاؤں گا برابری کا معاملہ صحیح نہیں ہے دلیل پھر وہ حدیث کی تشریح کریں گے وہ کیا دلیل ہے صحیح بخاری کتاب اولادب کتاب نمبر ہتر حدیث نمبر پانچہ سار نو سو ایک آنوے کیا کہا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِي لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِي نہیں برابری کرنے والا ملانے والا نہیں ہے ارے وہ ہے اصل جب رشتہ ناتا ٹوڑ جائے تو ملا دے ٹوڑ گیا لوگ روس گئے بھاگ گئے چھوڑ دیا ساتھ اب وہ جوڑ دیتا ہے یہ اصل ہے صلح رحمی تو اس آدمی نے کہا تھا نا اللہ کے رسول میں سٹھتا ہوں وہ ہٹتا ہے ہم کو کسی نے دعوت دی تو ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں یہ برابری والا معاملہ چلے گا لیکن یہ صلح رحمی کی اونچی حد ہو ایسا نہیں ہے چلے گا بھئی ہے ہم سے کہا برابری کا تو چلا رہا ہے اصل جو اسلام چاہتا ہے جو روڑ گیا ہم سے بھاگ گیا اس کو پکڑ پکڑ کے لاؤ مناو یہ اصل ہے صلح رحمی رشتہ ناتے کو بچا کر کے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَئِن كُلْتَكَ مَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ تُو جو بات کہہ رہا ہے نا کہ رشتہ ناتے کو تُو جوڑتا ہے لیکن وہ تیرے رشتہ دار بھاگتے ہیں اگر تُو اسی طریقے سے رہا یعنی جوڑتا رہا ملاتا رہا تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ لگا ہوا ہے تیری مدد کے لئے جب تک تُو ایسا کرے گا اور تُو اس کے موہ میں راکھ ڈالنا ہے پتہ یہ چلا جو روڑ گیا اس کو منانا یہ کمال کی بات ہے یہی صلح رحمی اور یہ ہمارے اندر اصولی اخلاق ہونا چاہیے جس نے یہ اپنا لیا ہے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لیا کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ارے کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کر دوں بات کو سمجھ میں نہیں آرہی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے ایک عطاہ سمندر ہے آئیے دیکھئے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی رہنما صرف محمد کی شریعت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم لغت کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے سر احضاب سر نمبر تینت آیت نمبر اکیس کس کے لیے اصل وہ چیز پیدا کرنا لمن کان یرج اللہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس کے لیے وَلْيَوْمَ الْآخِرِ آخری دن پر یقین رکھتا ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے تین چیز اگر ہماری زندگی میں آگئی تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل کر لیا اپنی زندگی میں بدلاؤ لے آئے یہاں ایک بات اور بتاؤں گا لوگ کیا کرتے تقریر سننے کے لئے تین طرح کی لوگ آتے ہیں تو کہ اپنے اندر بدلاؤ آنے تین طرح کی لوگ پہلے والے مولانا اچھا بولے یا دوسرے والے یہی ملانے کا کام کرنا نہیں بے پہلے والے اچھا بولے دوسرے والے اچھا بولے یہی کام کے لئے مولانا کا نام سنے ہیں کیسے ہیں دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں چلو چلتے ہیں نمبر تین مولی صاحب جو کہیں گے ذرا اپنی زندگی میں لائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم لوگوں کو اس معاملے میں نمبر تین پر رکھے کچھ بھی اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیے جب سے سنا ختم چینجنگ آنی چاہیے بدلاؤ ختم صحابہ کرام وہی کرتے تھے آئیے ایک دو دلیل لیتا ہوں سنو نبی دعوت کتاب اللباس کتاب نمبر 31 حضیث نمبر 4089 خوریم اسدی ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں موجود نہیں ہے نیم الرجل خوریم الاسدی لولا طول جمعت ہوا اسبال ازاری خوریم اسدی بڑے اچھے آدمی ہیں یہ بال زیادہ لمبے ہیں زیادہ کم کر لیتے اور ٹخنے کے نیچے جو لٹک رہا ہے چاہے ازار ہو ارے پینڈ ہو کچھ بھی ہو اوپر کر لیتے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بھائیو یہی جذبہ پیدا کرنا ایک مرتبہ فرما دیا مجلس میں موجود نہیں ہے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے کیا کیا بتائیے ارے کیا کیا بات پہنچی کہنچھی لیا آئے بال کو بھی کٹ لیا اور ٹخنے کے اوپر کر لیا ازار کو یہ حدیث آج بھی ہم سنے ہیں پہلے بھی سنتے آ رہے ہیں کتنے نوجوان ہیں اپنے پینڈ کو کاٹیں گے ایک بھی کوئی ہاتھ اٹھا دے ایک بھی ہاتھ اٹھا دے کہ نبی کی حدیث میں نے سن لی اس پر عمل شروع مولی صاحب دکان میں اتنی لمبی ملتی ہے نہ پینڈ اتنی لمبی بناتے ہیں ارے دکان والے کو بنانے دیجئے دکان میں بھی تو کہنچھی بھی ملتی ہے اس کو لا کے کٹ لیجئے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی سنت پر کیا اس پر عمل کر جن کو رکھنا چاہیے تا اوپر انہوں نے کر لیا نیچے جن کو رکھنا چاہیے تا نیچے انہوں نے کر لیا اوپر سمجھ گئے اب زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے جن کو جن کو رکھنا چاہیے تا نیچے اوپر کر لیا اور جن کو اوپر رکھنا چاہیے تھا تو نیچے کر لیا جذبہ پیدا کیجئے کہاں ہے ہمارے اندر جذبہ ارے عورتوں میں بھی بڑا جذبہ تھا خواتین میں بڑا جذبہ تھا صحابیات میں بڑا جذبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرما دیا اپنی زندگی میں عمل شروع دلیل سنن نبی دعوت کتاب اللہ دب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر پانچ ساتھ سو بہتر صحیح حدیث ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورت اور مرد بیچ راستے سے چل لیں اختلاط ہو رہا مرد و زن کا ایک ساتھ چل لیں آج کل عورتیں کہتی ہیں یہ تو عورتوں کی آزادی ہے بیچ راستے میں گھومیں کوئی منع کر رہا ہے یہ پرانے زمانے کا مولوی لگ رہا ہے یہ مولوی لوگ ایسے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی غلط کام کرتے ہیں ان کو کیا آزادی اچھی نہیں لگتی آزادی ہے راستے میں ہم جہاں چاہے گھوم سکتے ہیں ہم کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا کہا استاخرنا مائے بہنیں موجود ہیں نبی کا حکم آگیا ختم استاخرنا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّا أَن تَحْقُقْنَا الطَّرِيقِ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ راوی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عورتیں پیچھے رہو ارے راستے کے کنارے سے چلو پیچھے چلو راوی بیان کرتے ہیں نبی نے ادھر فرمایا صحابیات نے عورتوں نے خواتین نے عمل ادھر شروع کر دیا اب وہ راستے کے کنارے سے ایسے چلتی ہیں دیوار سے لکھ کے چل رہی ہیں اور دو پٹے جو ہے دیوار میں چمٹ جاتے ہیں یہ جذبہ تھا بھائیو یہ جذبہ پر نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا جتنے لوگ نعرہ لگاتے ہیں جب وقت آتا ہے تو پتھلی گلی سے وٹ لیتے ہیں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سر پہلے جھکاتے تھے پھر اس کے بعد سر کٹاتے تھے تو پہلے نبی کی بات پر سر جھکانا سیکھیں ہم اور آپ پھر تو سر کٹانے کی باری آسان ہو جائے گی آئیے اب اپنی زندگی میں کچھ جذبہ پیدا کر لیجئے اپنی زندگی میں کچھ لانے کی کوشش کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ حالات لے لیجئے اور ذرا تبدیل لیائیے کہاں سے شروع کروں شروع کرتے ہیں گھر سے گھر سے نکلیں گے پھر باہر آئیں گے پھر چلیں گے تو ہر طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت آپ کو نظر آئے گی ایسا نہیں صرف مسجد کی حد تک رکھے بکیا چھوڑ دیا نہ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تلاش کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھئے سنت کو تلاش کیجئے دیکھئے کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری کہاں سے شروع کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہترین شوہر ہیں جن کو بھی مثالی شوہر بننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ لے اور اچھا شوہر ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں سورہ نترمزی کتاب المناقب کتاب نمبر چھالیس حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پچاس کیا کہا اس کے اندر خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی دیکھو تمہیں کا بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والیوں کے ساتھ گھر والیوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم لوگوں کے مقابلے میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہتر ہوں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیسے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے گھر والیوں کے ساتھ کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے ذرا اس حیرت کو پڑھئے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے کہ ہماری زندگی میں یہ چیز آنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا جو لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں وہ غور کر لیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ملتا ہے سوچے غور کریں ایک حدیث کے اندر آیا اور تعریف اگر بیوی کرے تو واقعی تعریف کلائے گے کیونکہ ایسا تو ہوتا نہیں دو تین آدمی کبھی تعریف نہیں کرتے بتاؤں میں آپ کو بیوی کبھی تعریف کرے گی ہی نہیں کوئی ہے بتا دے مائی کلائل میری بیوی میری بہت تعریف کرتی ہے نہیں نوکر کبھی تعریف کرے گا ہی نہیں اپنے سیٹھ کا میرا سیٹھ بڑا اچھا ہے نہیں پڑوسی کبھی پڑوسی کی تعریف کریں گے ہی نہیں وہ کیسے نا کچھ نہ کچھ گھر بڑی ہے اخلاق کو صدارنے کی ضرور کیا کہنا ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے کہ سبھی لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہیں اخلاق کتنا پیارا اخلاق ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر تالیس حدیس نمبر دوہزار تین سو اٹھائیس معذر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعن قطب یدہی ولا مرآتن ولا خادمن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو نہیں مارا نہ نوکر کو مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں یہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے کیا کہتی ہیں صحیح بخاری کتاب بدل وہی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر تین کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارے حرا سے آئے ہیں پہلی وہی اتری ہے ماں و بہنوں کے لئے بھی بڑا درس ہے انہیں چاہیے کہ وہ امہات المومنین کی زندگی کے بارے میں پڑھے سوچے غور کرے اپنی زندگی میں لائے بیوی ہو تو ایسی ایسی ہونی چاہیے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وہی اتری ہے آپ غارے حرا سے آ رہے ہیں اپنے گھر پہ پہنچے کیا کہا لیکت خشی تو علیہ نفسی مجھ کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں برباد نہ ہو جاؤں تو کیا کہا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے وہ کہہ سکتی تھی آپ پہاڑ پر کیوں گئے بھلے اچھا ہوا کسی نے پکڑ لیا دبا دیا نہیں قربان جائیے ماں و بہنوں کے لئے بڑا درس ہے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی زندگی میں کیا کہا بیان کرتی ہے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ کو ڈر لگا ہوا ہے اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہے کیا تعریف ہرگز نہیں اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں یعنی رشتے ناتے کو آپ جوڑ رہے ہیں توڑ نہیں رہے ہیں جوڑ دیتے ہیں آپ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةِ لوگوں کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَادُومَ لوگوں کو کما کر کلا کے دیتے ہیں وَتَقْرِ الضَیفَةِ آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں یہ نہیں ارے یہ کیا لگا رکھا ہے ہر دن مہمان آ رہا ہے ہر دن مہمان ہی مہمان مہمان ہی مہمان نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو گنا رہے ہیں وَتَعِنُوا عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِ اور آپ حق کے لئے لڑتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور حق والوں کے لئے مدد کرتے ہیں حق والوں کی مدد کرتے ہیں اور آپ حق کے لئے لڑتے ہیں جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو آپ جیسے آدمی کو اللہ رسوہ کر دے گا اللہ برباد کر دے گا ایسی بیوی جس کو مل جائے بڑا خوش نصیب ہو بڑا خوش نصیب ہو اور ایسی بیوی کو کبھی چھوڑے گا نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا مت کیجئے گا کہ آج ہی سے بولے ایسی بنو ایسی کرو بھئیہ برازہ سمجھانا پڑے گا حکمت کے ساتھ کتابیں لانی پڑی گی گھر کے اندر پھر اسی طریقے سے تقریریوں کے ذریعے بات کو سمجھانا پڑے گا ذرا اپنے اخلاق کو بھی تو چیک کریں ہم اور آپ کیسے ہیں ایک حدیث کے اندر آیا سنو نابی دعوت کتاب النکا کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر دو ہزار اکسو بیالیس ایک صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا ما حق و زوجت اہدنا علی اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ میرے اوپر میری بیوی کا کیا آکھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان تُتعِمَہا اِزَا تَعِمْتَ جب تو کھا تو بیوی کو بھی کھلانا جب پہن تو بیوی کو بھی پہنانا ماشاءاللہ بہت سارے کپڑے ہم نے سلوا دیئے اب ہاتھ کی طرف دیکھ لیئے کتنی مرتبہ ہم نے اپنے ہاتھ کو صاف کر لیا ہے لوگ بولتے ہیں ہاتھ صاف کرنا وَلَا تُقَبِّح بُرَا بَلَا مَتْ كَهْنَا تُو ایسی ہے تیرا باپ ایسا تیری ماں ایسی تیرا خاندان ایسا جہاں گصے میں آگئے خطام نا اچھے شور نہیں ہے بیوی سب کچھ سننا گوارہ کر سکتی ہے لیکن اپنے اور اپنے خاندان کے خلاف سننا گوارہ اسے نہیں ہے نا چاہے جو بھی ہو جائے جس نے ایسا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے سے وہ ہٹ رہا ہے فرمایا وَلَا تَحَجُرِ اللَّهِ فِي الْبَعِتِ گھر کے علاوہ مجھ چھوڑنا ہم گصے میں آگئے فوزی آب اسکر ہو چلو گھر سے اے آئیشہ نکل جاؤ گھر سے پیارا انداز ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے سیکھئے اپنی زندگی میں لائیے سن لیجئے دلیل سحی بخاری کتاب النکاہ کتاب نمبر سرسر حدیث نمبر پانچ ہیزہ دو سو پچیس اور حدیث نمبر پانچ ہیزہ دو سو اٹھائیس دونوں حدیث پڑھتے ہیں ایک حدیث کے اندر کیا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ام المؤمنین آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انی لعالم ازا کنتی انی راضیہ و ازا کنتی علیہ غزبہ مجھے پتا چل جاتا کہ کب تم خوش رہتی ہو اور کب ناراض ہو جاتی ہو دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں مجاز کو سمجھتے ہیں یہ شعور کا کام ہے سمجھنے کا منعین تعریف دالک اللہ کے رسول یہ کیسے صلی اللہ علیہ وسلم کہا دیکھو جب تم خوش رہتی ہو تو یہ کہتی ہو لا ورب محمد نہیں محمد کے رب کی قسم اور جب تم ناراض ہو جاتی ہو تو یہ کہتی ہو لا ورب ابراہیم نہیں ابراہیم کے رب کی قسم اجل ہاں اللہ کے رسول دیکھا آپ نے مجاز کو سمجھا تو بھئی یا زندگی گزارنا ہے تو ایسے چلنا پڑے گا مثالی شعور بننا پڑے گا گھر کے اندر صحیح رہنا پڑے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے ہماری زندگی میں اس کو لانے کی ذرا کوشش کرنی ہے ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بیوی نے پیالے پہ مار دیا اور کھانا نیچے گر گیا اب غور کیجئے گا نوکر یہاں کھڑا ہوا ہے نوکر کے سامنے بیوی نے بے عزتی کر دی اب دیکھ لیجئے ارے سب کے امام سید البشر انسانوں کے سردار جناتوں کے سردار نبیوں کے سردار نوکر کے سامنے بیوی نے ایسا کر دیا کھانے کو مار دیا ہم اور اب ہوتے تو لگا دیتے اسی وقت ارے کچھ کرنا تھا تو ذرا ہٹ کے کر دے کہا نوکر کے سامنے بدنام کر دیا قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بھائیو یہ سیرہ ذرا اپنی زندگی ملانا ہے کھانا جو گرا دیا نا پیالا جو ٹوٹ گیا نا نیا پیالا منگوایا اس کے اندر کھانا رکھ دیا اور کہا غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آگے اس لئے مار دیا تھا تو ہم اپنے گھر کے اندر ذرا صحیح رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے نوکر کے ساتھ صحیح رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکر کے ساتھ اچھے ہیں ہمارا نوکر کبھی ہماری تعریف نہیں کرتا ہے دیکھ لیجئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دس سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے لیکن وہ کیا بیان کرتے کیا کہتے اصل چیز وہاں ہے صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر تہالیس حدیث نمبر دوہزار تین سنو خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرہ سنین واللہ ما قال لی افن قطو ولا قال لی لشین لما فعلت کذا وحلا فعلت کذا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی ہے اور دس سال کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تُو نے یہ کام کیا اور تُو نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہماری زندگی میں کچھ آنا چاہی مولی صاحب ڈھیل دے دیں گے نا تو سب چڑھ جائیں گے نہیں اخلاق کو اپنائی گے صیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ایسا نہ ہو ہمارا نوکر ہر دن شکوے شکایت کر رہا ہے بھاگ رہا ہے وہ دکان چھوڑ رہا وہ دکان پر چلا جا رہا ہے نہیں اخلاق اچھا ہونا چاہیے مہینہ پورا ہو گیا مزدوری دے دیجئے آج کل لوگ ٹرکاتے رہتے ٹرکاتے رہتے آئندہ مہینے میں آئندہ ارے اپنے دوسرے تمام کام ہو رہے ہیں لیکن نوکر کو پیسہ وقت پر نہیں دے رہے کچھ نوکر ایسے بھی ہے کام چور جنتے ہیں کام چور پسینہ پسینہ گرتا ارتا نہیں پہلے حدیث سنا دیتے ہیں حدیث کے اندر آیا پسینہ گرنے سے پہلے ہی سکھے گا بعد میں پسینہ گرنے سے پہلے ہی حدیث سنا دیتے ہیں حق ملنا چاہیے حق ارے بھائی کبھی ہم نے یہ سوچا ہے جس کام کو میں نے کیا اس میں پسینہ بہا کی نہیں بہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا وہ ہر ایک کے ساتھ برابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں بہترین نانا ہے آپ تک یہ نبی کی صیرت گر سے شروع ہو رہی کیسے ہیں ایسے نہیں بچے لوگ ہیں بہت مستی کر رہے ہیں بیلٹ نکالا مارا آج کل بہت ہے نا ڈنڈا نکالا مارا گالی دے اے شیطان ہے پاگل ہے دیوانہ ہے جا تیرا جنازہ اٹھے گھر پہ تیرے تجھے کوئی اچھا گھر نہ ملے جا 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 ہم جو شیطان بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب کیا ہوگا پتا ہے آپ کو کہ اللہ قبول کر لے تو پاگل بولتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں باپ کی بددعا بھی لگتی ہے اس لئے اپنے بچوں کے لئے نہ بددعا کیجئے بلکہ صرف دعا کرتے رہے ہیں اپنے بچوں کے لئے بددعا کبھی نہیں کرنے کا چاہے جو بھی ہو جائے جو بھی ہم کہتے ہیں گرچہ مزاق میں کہے کسی طریقے سے کہے اللہ کی دربار میں اگر وہ گھڑی قبول ہونے کی قبول ہو جائے گی